آپ کا رب آپ سے بخوبی واقف ہے وہ ہدایت کے مستحق لوگوں کو بخوبی جانتا ہے وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے اور اپنی جانب چکا لیتا ہے اسی طرح جسے چاہے بدعمالی پر پکڑ لیتا ہے اور سزا دیتا ہے ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار نہیں بنایا آپ کا کام ہوشیار کر دینا ہے آپ کی ماننے والے جنت میں جائیں گے اور نہ ماننے والے دوزخ میں جائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یصیر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عمر سورة بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں آج انشاءاللہ آیت نمہ چون اور پچپن کی تفسیر ہم پڑھیں گے آئیے تفسیر کی شروعات کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكیلا وربك اعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض وآتینا داود زبورا تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے یعنی اہل ایمان کے زبان پر کبھی ایسے دعوے نہ آنے چاہیے کہ ہم جنتی اور فلان شخص یا گروہ توزخی ہے اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے وہیں سب انسانوں کے ظاہر و باطن اور ان کے حال مستقبل سے واقف ہے اسی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس پر رحمت فرمائے اور کسے عذاب دے انسان اصولی حیثیت سے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ کتاب اللہ کی روح سے کس قسم کے انسان رحمت کی مستحق ہے اور کس قسم کے انسان عذاب کی مستحق مگر کسی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ فلان شخص کو عذاب دیا جائے گا یا فلان شخص بکشا جائے گا غالباً یہ نصیحت اس بنا پر فرمائے گئے ہیں کہ کبھی کبھی کفار کی زیادتیوں سے کنگ آ کر مسلمان کے زبان سے ایسے فقرے نکل جاتے ہوں گے کہ تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے یا تم کو خدا عذاب دے گا اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کا کام دعوت دینا ہے لوگوں کی قسمتیں ان کے ہاتھ میں نہیں دے دی گئی ہیں کہ وہ کسی کے حق میں رحمت کا اور کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کرتا فرے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کام ہوا ہو جس کی بنا پر عذاب تعالی نے آپ کو یہ تنبیح فرمائی بلکہ دراصل اس سے مسلمانوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی تک کا یہ منصب نہیں ہے تو تم جنت اور دوزخ کے ٹھیک دار کہاں بنے جا رہے ہو اگلی آیت میں فرمایا آپ کا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیئے اس فقیعے کا اصل مخاطب کفار مکہ ہے اگرچہ بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر اور ہم قوم لوگوں کو آپ کے اندر کوئی فضل اور شرف نظر نہ آتا تھا وہ آپ کو اپنی بستی کا ایک معمولی انسان سمجھتے تھے اور جن مشہور شخصیتوں کو گزرے ہوئے چند صدیہ گزر چکی تھی ان کے متعلق یہ گمان کرتے تھے کہ عظمت تو بس ان پر ختم ہو گئی ہے اس لئے آپ کے زبان سے نبوت کا دعویٰ سن کر وہ اعتراض کیا کرتے تھے اس کا مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ میں ہیں تم نہیں جانتے کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے اپنے فضل کے ہم خود مالک ہیں اور پہلے بھی ایک سے ایک بڑھ کر عالی مرتبہ نبی پیدا کر چکے ہیں آگے فرمایا اور ہم نے ہی دعویٰ علیہ السلام کو زبور دی تھی یہاں خاص طور پر دعویٰ علیہ السلام کو زبور دیے جانے کا ذکر غالباً اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ دعویٰ علیہ السلام بادشاہ تھے اور بادشاہ بالعموم خدا سے زیادہ دور ہوا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اصل لوگ جس وجہ سے آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کرتے تھے وہ ان کے سامنے بیان کے مطابق یہ تھی کہ آپ عام انسانوں کی طرح میوی بچے رکھتے تھے کھاتے پیتے تھے بازاروں میں چل پھر کر خرید و فروخت کرتے تھے اور وہ سارے ہی کام کرتے تھے جو کوئی دنیا دار آدمی اپنی انسانی حاجات کیلئے کیا کرتا ہے کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ تم تو ایک دنیا دار آدمی ہو تمہیں نبوت سے کیا تعلق اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک پوری بادشاہت کے انتظام سے بڑھ کر دنیا داری اور کیا ہوگی مگر اس کے باوجود دعوت علیہ السلام کو نبوت اور کتاب سے سرفراز کیا گیا ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیتوں کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ